موسیقی یہ بسیکلی گو ریگولر تھا اور کسی وقت آپ یہاں سے وہاں تک دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن کیونکہ جو غریفہی طور کے اوپر جی ایف ایس نے اتنا زبردست اس کا جو ہے وہ میکنیزم بنایا ہے سوسائیٹی کا جس کو ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ کوئی بانڈری وال سوسائیٹی کیسے بنے گی یہ تو اتنی بڑی ہو رہی ہے اور بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے لیکن اس وقت جس طریقے سے جی ایف ایس اپنی پلاننگ کر رہا ہے اور اس پلاننگ کے تحت جس طرح وہ اپنے الاتیوں کو اور اپنی سوسائیٹی کو اور اپنے یہاں کے گولڈ بلوک کے جو میٹرز ہیں ان کو لے کے چل رہا ہے اس حساب سے جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر ان کا کام تو جیسے کہ ابھی برس آپ لوگوں کو میں یہاں کے خصوصیات کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہزار گز کا پٹہ جو ہے یہ امینہ کا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ شلٹر ہاؤس ہے اس کی بھی بلوکنگ نظر آ رہی ہے اور میں اس وقت کھڑا وہاں پلوٹ نمبر پہ تیرہ سو تریپن آر تیرہ سو تریپن یہ بلکل ایک سو بیس گز کا پلوٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کے بلکل یہ فنش گھر بناوا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پر بلوکنگ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلیوں میں خاکے دالنے کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے گلی جو ہے وہ چوبیس فٹ کی گلی ہے چوبیس فٹ کی گلی کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین تین فٹ چار چار فٹ کے لیے بقاعدہ اگلوں نے جو ہے وہ چھجوں سے بھی آگے جو ہے وہ اسٹیرز کو بنایا ہوئے اور جگہ کو لیا ہوئے اب تریپن جو پلوٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹینک دیکھیں آپ کتنا بڑا سائز کا ٹینک ہے چار سیڈی ایس کے اندر لگی ہیں اور یہ فل جمبو ٹینک ہے میرے حساب سے چار ہزار گیلن سے بھی زیادہ کا ٹینک ہے یہ چھ ہزار گیلن کا ٹینک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ٹینک ہے اور یہ فانڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا تارکول وغیرہ انہوں نے لگایا یہ فانڈیشن کچھ ویلہ نومہ ٹائپ کا یہ مجھے گھر لگ رہا ہے اس کے جو کانٹریکٹر ہیں وہ ہیں شاہد بھائی شاہد راؤ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے پچھلی لاس ائر کے اندر انہوں نے کتنا کام یہاں پر کیا کتنی بڑی سوسائٹی میں اٹھارہ انیس بیس گھر ماشاءاللہ سے وہ انہوں نے یہاں پر بنائے لوگوں کو ریائش دی لوگ اپنے گھروں میں یہاں پر ریائش پذیر ہیں آج ان کے گھر میں ان کے کسٹرکشن میں ان کے سٹرکچر میں تو ماشاءاللہ سے میرے ساتھ اس وقت کھڑے میں شاہد بھائی السلام علیکم شاہد بھائی کیسے آپ خیریت ہیں شاہد بھائی کچھ مجھے یہ عمامی نقشے سے ہٹ کے نظر آ رہا ہے اور ایس پر ایس یو جو آپ کی پریکٹیس رہی ہے یہ ماشاءاللہ سے جو میٹیریل میں دیکھ رہا ہوں اور جس طرح سے یہ آپ نے کام کو کھیچا آئیے کچھ آپ کی وہی پرفیکشن سامنے آئیے پہلے تو میرے تھوڑا سے ویورز کو یہ بتائیں اب تک آپ تھے کھا سر میں نارت نظام آدم میں اور بہریہ ٹاؤن میں ذرا تھوڑا سا کام کر رہا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ دوبارہ سے یہ ہمارے اوورسیز ہی ہیں اپنا دانیل دانیل صاحب نا سید دانیل صاحب یہ دانیل صاحب وہ ہی ہیں جو نوے صاحب کے ریلیٹیو ہیں جو نوے صاحب سعودیہ میں ہوتے ہیں ان کے بھان جائیں ہیں کمال صاحب کے سعب زادہ ہیں اور یہ خود جو نا وہاں پر انجینئر ہیں بہت بڑی فرم کئے سعودیہ میں سارا یہ سب انہی کی ڈرائنگ ہے انہی کی مطابق جو انہیں کام گئی یہ الٹرا کیمیکل کے نام سے ہاں یہ الٹرا کیمیکل جو لگاتے ہیں لیکن شاید بھئے اس کے لگانے کا فائدہ کیا یہ تو پپڑی بن کے دھوک کے بعد اتر جائے گی نہیں سر یہ الٹرا کیمیکل میں ایسی چیز نہیں ہے کیا وہ دھامر تو اتر سکتا ہے الٹرا کیمیکل کا یہ طریقہ نہیں لیکن ایسی آر سیمٹ کے اوپر یہ گیا ہوئے اور الٹرا کیمیکل اور الٹرا سیل یہ اور اس کی فیومیکیشن ساری ہم نے الٹرا ہی کیمیکل تو آپ نے جب اس کے یہ کہتے ہیں یہ الٹرا جب آپ لگا رہے تھے اس کی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو بیس جو ہے اس کے اندر آپ نے بکایا تھا اس کو کیمیکل کو دالا ہوا ہے اور یہ آپ نے ایس آر کی اوپر اپنے الٹرا لگایا ہے ایلٹرہ کیمیکل کے نام سے ایلٹرہ ہمارے پاس ایک کیجی بیک کے اندر واٹر پروفنگ کے لیے وہ ہم نے ڈالا ایک یعنی جیسے آپ کا میکچر کے لیے ایک بیک کا میٹریل بنے گا اس میں ایک کیجی دس کیجی بیک آتا ہے یہ ایلٹرہ کیمیکل یہاں اتنا اویلی بھی نہیں ہے یہ صرف ریکمنٹ کرتے ہیں انجینئر اور وہ ہی ہائر کرتے ہیں یہ ریکمنٹ تو انجینئر کرتے ہیں یہ ریکمنٹیشن تو میرے خواہد سے نویس صاحب نے بھی کی تھی اچھا وہ دانیل صاحب یہی تھے انہوں نے ہی ریفر کیا تھا نویس صاحب کی ڈرائنگ اور یہ ڈرائنگ ساری دانیل صاحب کے ٹھیک ہو گیا اچھا شاہد بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہم اس کو اپنے انر اور اپر ٹینک کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں جی بالکل یہ دیکھیں ہم نے اس میں وہ جو نیرو نہیں دیا اس کے اوپر سارا ایلٹرہ سیل کے نام سے دوبارہ کیمیکل لگے گا ریسیو کیم کے نام سے ایک آتا ہے کیمیکل ریسیو کیم اس کے حساب سے یہ سارا ایلٹرہ پروف ہے یعنی نیرو پھر بھی پھٹ جائے گا ریسیو کیم جو نا وہ یہ ہوتا ہے اسی سیپیج کے لیے تو یہ کبھی بھی مطلب اس کے طرح درارے وغیرہ کبھی بھی لکھے جو اگرہ اور سیم وغیرہ بھی نہیں بنے گی ایسا کچھ بھی نہیں آئے اب یہ اس کی تین دن ترائی ہو اور تین دن ترائی کرنے بعد ریسیو کیم کے نام سے کیمیکل آتا ہے وہ اس کے لیے یعنی یہ کوڈنگ جملے گی ایلٹرہ سیل ٹائپ کی ایک ایلٹرہ سیل ہم اس کو اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ایلٹرہ کیمیکل ہے واٹر پروفنگ کے لیے یہ ایلٹرہ سیل ہے جیسے پولیتھین کی شیٹ لگاتے ہیں وہ ہم جو نا ایلٹرہ سیل کے نام سے بھی ہوتا ہے یعنی پلاسٹک ٹائپ کی کوڈنگ ہو جائے گی اس کے اوپر یعنی سیم نیچے سے اوپر جائے گی ہی نہیں شاید بھائی چیز لینے کے لیے گئے ہیں جو کیمیکل اس میں وہ لگا رہے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ چنائیوں سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ پلاسٹک کی شیٹے بغیرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ریزیسٹنس پیدا ہو جائے یعنی جب نیچے سے سیم اوپر جائے گی تو سیم جب دیواروں پر آپ کے چڑھتی ہے بلوک پر تو اس کے بیچ میں دونوں کے بیچ میں جو اسپیس ہوتا ہے اس کو ہم ایس آر بی کہتے ہیں یعنی جب ہم اس کی کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایس آر بی بھی ایک کیمیکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کی پیسی جب ہم کرتے ہیں تو ڈی پی سی کے اندر ایس آر بی کیمیکل ملایا جاتا ہے تو ڈی پی سی کے وقت جو ہے وہ پلاسٹک کا جو آلٹر کیمیکل ہے وہ شاید بھائی اس وقت دکھانے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں دکھاتے ہیں شاید بھائی کہ وہ کون سا کیمیکل ہے جو اس پر لگایا جائے گا ڈی پی سی کے وقت ایسا ہی نا ڈی پی سی کے وقت یہ آلٹرہ سیل کے نام سے یہ آلٹرہ سیل ہے جو اس کے اوپر لگے گی فاؤنڈیشن کے اوپر جو ڈی پی سی کے ساتھ لگے گی یہ ہم نے جو نا کونکریٹ میں استعمال کیا تھا آلٹرہ کیمیکل کے نام سے آلٹرہ کیمیکل یو ایس سے برینڈ تو یہ چیز یہاں آویلیبل نہیں ہے میرے خاص سے یہ لگائے نا یہ دکھائیے آلٹرہ کیمیکل ایلیل سی آلٹرہ پاورڈر ٹو تھاؤنڈ واتر پروفنگ پاورڈر ایڈ مکسچر فور موٹر اینڈ کونکریٹ نیٹ بیٹ ایک کیجی کا بہ گئی ہے تو یہ آپ سیمٹ کے اندر نیرو کے وقت استعمال کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے یہ کور ہے اس کے لیے جیسے پلند وغیرہ لگایا تو اس کی کورنگ کے لیے جیسے گٹی دیتے ہیں اچھا یہ گٹی ہے ہر سائز کے اندر اس کے اندر آدھے انچ کے بھی یعنی بارہ امیم میں بھی سولہ امیم میں بھی یہ ساری چیزیں آپ سے ہی سیکھنے کو مل دی ہیں یہ یقین معنی ہے یہ ششکیں ہیں یہ ششکیں ہیں سر دیکھیں اس کی کورنگ ہے تو میں نے اس کو ڈیڑھ انچ کا لگا دیا اس کی کورنگ ہے اس سینٹر میں آگیا اس کی کورنگ ہے اور یہ بڑی بہتر اور ہم اس کو جیسے یہ سریہ نکلا ہے ہم نے اس کو پچیس امیم پر یہاں لگا دیا امیم ہے بارہ امیم پر یہ لگا سولہ امیم دس امیم ارے بایا زبردست ہوگیا اس کو کورنگ کی ہوئی ہے یہ سینٹر میں آگیا اس کا بھی سینٹر میں آگیا اسی طریقے سے سمجھ گیا جب آپ اس کے وہ لگا رہے ہیں بیچ میں جب گھنڈے لگا رہے ہیں اور جب کولم لگا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں سینٹر لینے کے لیے اس کی کورنگ ہے اچھا یہ خود ان کی طرف سے ان کی طرف سے یہ ساری بیور صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ شاہد بھائی کی دوبارہ سے انٹری میرے چینل پر ہونے جاری ہے اور اسی کی بیس کے اوپر انہوں نے کتنی پیاری چیزیں اس وقت ہمیں متعارف کرائیں جو ہمارے لیے بھی میرے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہیں اور جو لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہیں بہت اہم چیز ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ٹینک کتنا بڑا چار آدار گیلن کا ٹینک اس کی کیورنگ بھی ہستہ ہستہ ہو رہی ہے بارش کا موسم ہے شاہد بھائی بتائیں گے کچھ یہ کیا کس حساب سے کس ڈیزائن سے یہ اپنے خانے بنائے ہیں سر یہ انہوں نے اپنے حساب سے جو نا سارا گھر کو ڈرائنگ دیا ہے کیونکہ اس کا زینہ ون یونٹ ٹائپ کا بینگلوز ہے یہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہوئی اس کے ڈرائنگ جو نا انہوں نے سیکھر رکھی ہوئی ہے کیونکہ اپنے گھر کے لئے بنا رہے ہیں یہ لوگ یہ مقصد ہے کہ جیسے روم میں گھر کے لئے یہ جو آتا ہے تو سیڈی باہر سے نگال دیں اس کی سیڈی یہاں سے نہیں ہے اس کی سیڈی اندر سے انہوں نے بھی ڈیزائن دینا ہے اندر کے ساتھ سے یہ پورا تو لون ہے یہ پورا لون ہے یہ درائنگ روم میں ہے انشاءاللہ اپنے طریقے سے درائنگ کریں گے یہ ہمارا ساتھ فٹ یونٹ یہ جو جگہ ہماری اس ٹائم پہ آٹھ فٹ زمین لیول سے زمین سب آٹھ فٹ اوپر اٹھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ فٹ ہم نیچے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو ٹوٹل کمرے کتنے بن رہے ہیں اس کے اندر جنب اوپر جا کے بنیں گے یہاں بڑا رکھا ہے یہ بڑا مجھے تو ایک پیچھے کمرہ نظر آرہا اس کے ساتھ پیچھے مجھے اس کا چھوٹا بھی نظر آرہا ہے یہ ساری چیزیں انہیں کے اوپر ہیں وہ اسے روم رکھتے ہیں کچھن کہاں رکھتے ہیں شاید میرے جو مائنڈ کہہ رہا ہے کہ وہ ہو گیا آپ کا کمرہ دس بائی بارہ کا ٹھیک ہے پیچھے اس کے ساتھ آگیا اس کے ساتھ ہی آگئی والڈروف وہ دریسنگ روم آگیا وہ ایک پورا الگ اس کمرے کے لئے ہو گیا اب اس کا روم بھی رکھ سکتے ہیں اس کا وہ کچھن بھی رکھ سکتے ہیں اس کا سیڈی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کا روم بھی رکھ سکتے ہیں یہ کارپوچ ایریہ ایسی اوپن رہ گا کارپوچ چودہ بھائی تقریباً یہ سترہ بھائی تو سیڈی تو وہاں سے نہیں لے رہی ہے اب یہ ان کو پر دونوں ہیں دونوں آپشن ہیں ان کے پاس وہاں سے دینا چاہیں تو دے لیں گے نہیں دینے چاہتے ہیں اور وہ دونوں کیا چیز ہیں وہ اس کا ایک واش روم رکھا ہے وہ اس کا اوپن رکھا ہوئے گیلری اس کی نا وہ اس کا پورڈا روم ہے بالکونی ہے بالکونی ہے یعنی دوسرے گھروں سے یہ ہٹکے ہیں ڈرائنگ ابھی آپ کے پاس اوپر کی نہیں تھی آپ کے پاس جو نیچے کی ڈرائنگ تھی آپ نے اس پر صفائی کر لی نہیں آپ کے پاس جو ڈرائنگ تھی وہ نیچے چھپا گے رکھنا بتانا نہیں ہے یعنی آپ کے پاس چیز ہے چھپی بھی ہے اب یہ پبلک کے لیے نہیں ہے جب یہ بن کر آئے گی تو لوگوں کے لیے ایک اچمبے کی بات ہوگی اور شاید بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا جو بہریہ میں اور آپ نور ناداباد میں کام کر رہا تھے کیسا ایکسپیریئنس رہا ہم نے کام کیا ہے لیکن جو ناٹون والا مزہ ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہے کانٹینو کام ہے وہاں ایک کر لیا ہے اس کے بعد پھر تھوڑا گیپ آ گیا پھر حالات کے پروپرڈی کے معاملات ایسے چلے رہے وہاں ایس بی اے سی اے کے بی سی اے یہ وہ معاملات پولیس کا چیلی لیکن یہاں جو ناٹون میں آنے مقصد یہ یہ کہ ان چیزوں سے بندہ بچا رہتا ہے اور ساف سترا کام ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ ایک سو بیس گز کا مکان یہاں ایک کروڑ پینتیس لاغ روپے کا پلاڈ سمید یا ایک کروڑ چالیس لاغ روپے کا تیار ہو جاتا ہے عام جگہوں پہ اتنے کا پلاڈ ہے تو اس لیے بہترین جو میں سب لوگوں کو رائے دیتا ہوں کہ ناٹون جیسی اس ٹائم پہ وال باؤنڈی دو ہزار تیس میں انہوں نے ماشاء اللہ سارے گھر یہاں پہ تیار ہیں تو دس ہزار پلاڈ ہے تقریباً اسی طریقے سے ملا کے اس کے اندر تقریباً زیادہ دو سے ڈھائی ہزار گھر جو نہ بن چکا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے دو ہزار اکیس میں شروع کیا دو ہزار اکیس ہے اب دو ہزار چوبیس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑا سا بھی ورز کو بتائیں اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے تو اس طرح کا فاؤنڈیشن یا عوامی نقشہ میں فاؤنڈیشن آپ ایک سو بیس گھرز میں کتنی کوسٹ میں کر کے دیں گے مٹیریل اور ویڈاوٹ مٹیریل سر یہ میٹریل تو بہت لگا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے لگایا میرا لیبر ریٹ پہ تھا لیکن میٹریل کے ساتھ یہ بارہ سے چودہ لاکھ ربے اس کی پلنٹ کی کوسٹ ہے اس وقت کوسٹ ہے بارہ سے چودہ لاکھ کم سے کم میں اگر اس کے اوپر جتنا میں اب اس میں فائی فیٹ کا سریعہ بھی ہم نے دیا ہے کچھ سریعہ اس کے اندر یہ کولم ہمارے اس کے اندر ہے چودہ ٹھیک ہے دو ہم نے ایکسٹرہ دی ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں سریعہ بھی آپ نے کافی فل گیج کا سریعہ آپ نے بارہ ایم ایم کے اندر آپ نے ٹینگ بنا دیا اور یہ سولام جی جی یہ ان کے ریکوائیمنٹ تھی زیادہ چھے ہزار گیلن ہے چھے ہزار گیلن کو روکنے کے لیے سریعہ ہی چاہیے ہوتا ہے اب میں دس ایم ایم میں چھے ہزار گیلن کو روکنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ پھر کل کے لیے پریشانی بن دے آج ہے چلو کتنا تین سو کلو کا فرق پڑے گا ٹوٹل نا ایک ٹینک کے اوپر لیکن چیز آج جو بن جائے گی وہ کل کے لیے پریشانی تو شاید بھائی ابھی آپ کی سٹنگ کہاں پر ہے کہاں بیٹھے ہوئے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کس طرح کر سکتا ہے سار ابھی میرا لنبر شاید بھائی آپ کا میرے ساتھ تو کام نہیں تھا لیکن بات یہ دی کہ آپ کی کوریج میں نے کی آپ کی مارکیٹنگ میں نے کی کافی کی لوگوں نے کافی آپ پہ اعتماد بھی کیا میرے بیورز کو اپنا نمبر بتا دیں تاکہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ ڈائریک آپ سے رابطہ کر لیں میرا ہے 0321 0318 0318 01 49 232 23 23 2358 2358 237 237 ان دونوں نمبر پر آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تو کوئی آفیس وغیرہ کوئی سٹنگ ایریا بھی کوئی یہاں پر آپ کا ہے انشاءاللہ آفیس وغیرہ تھا لیکن وہ حالات ہی پچھلے دن میں ایسے رہ گئے ٹھیک ہے اب آپ کا جی ایف ایس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رولا رفلا نہیں نہیں جی ایف ایس کے ساتھ پہلے بھی کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے ملک کیلئے رہے ہیں اور کلائن یہاں پہ مطمئن ہے آپ سے تو دیکھیں کہ انہوں نے مجھے کول کی ہاں 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 یہ تو وہی کلائن ہے جنہوں نے آپ کیا پنگا کیا تھا اور آج ماشاءاللہ سے انہوں نے اگر میرا کام خراب ہے کوئی سیدھی بات ہے کام کے اوپر کمپرمائز نہیں ہے ویسے لیند دن میں سو اختلافہ چلتے ہیں لیکن تیر صوری ہو جائے کہ کام کے اوپر کمپرمائز یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنا آج آپ کو یاد کیا یعنی اتنے پھڑے ہونے کے بعد بھی مسئلے مسائل کے بعد بھی آج انہوں نے ریکومنڈیشن بھی آپ ہی کی کر دی تو یہ بہت بڑے اچھیپ منٹ ہے شاہد بھائی بہت بڑے اچھیپ منٹ ہے ٹھیک ہے نا تو شاہد بھائی بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کو دوبارہ دیکھ کر میں نے یہاں پر آپ کو دیکھا تو میں رکا میں نے کہا چلے ہاتھ سے آپ کی ویڈیو بنا کر کوریج دیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے آپ نے جو اس وقت یہاں پہ انٹری کی مجھے بڑے ہوسلا افضائی ہوئی ہے کیونکہ میں بھلے ٹھیک ہے میں نے آپ کی شاگردی میں کام نہیں کیا لیکن الحمدللہ میں آج لوگوں کو یہی بات بتاتا ہوں کہ میرے اگر استادوں میں اگر کسی کو میں استاد کہوں گا کنسٹریکشن فیلڈ کے اندر تو شاہد بھائی اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے جتنا آپ نے مجھے سکھایا سمجھایا الحمدللہ آج میں دسمہ پروجیک کی فاؤنڈیشن ڈال کے مٹی بھر کر یہ آ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے میری نیا صافتی اور آپ کی بھی خلوص تھا جو آپ نے مجھے اپنا ڈلیور کیا تو یہ بہت بڑی آپ کی اور میری طرف سے آپ کو اپریشیئٹ ہے محنت ہے ٹھیک ہے نا شاید بھائی بہت اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کے بچوں کے نصیب سے آپ کی روزی روٹی میں برکت دے جی ایف ایس کے لئے جتنا اپنے کام کیا ہے یہ کسی سے ڈھکا جاتا ہے بسر یہ تو کوئی اس کا کوئی کمپسیشن ہی نہیں ہے نا اس میں بڑی محنت ہے اس کا کوئی کمپسیٹ نہیں ہے اللہ پاک نے مجھے اس کے اگینس میں اللہ تعییٰ ہی توقع ہے انسان سے کوئی توقع نہیں ہے بارال میرے حق میں دعا کیجئے گا تو بیورس یہ تھا ہمارے شاید بھائی آج آپ نے ان کی باتیں سنی آج آپ نے ان کی انٹری دیکھی دوبارہ سے یہ اپنی فیلڈ میں واپس آ چکے ہیں اور الحمدللہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ ان کا کام کرنے کا سٹائل ہے جس طریقے سے یہ پہلے کام کرتے رہے ہیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک چیز اور سمجھا دوں دکھا دوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طریقے سے یہ چھے کولم لگے ہیں بارہ ایم ایم کیا ڈی فارم سریعہ کے ساتھ اسی طریقے سے انہوں نے پورے ٹینک کے اندر بھی پورا بارہ ایم ایم کا سریعہ لگایا ہے اور بیسیکلی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو میٹیریل کی جو لیمٹ تھی یہ سب مالک کی تھی اور مالک کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ اس وقت اس میں لگایا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی ٹھیکے دار اتنی کاؤس کے اوپر نہیں کام کرتا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار چپ پانچ پانچ انچی کے فاصلے کے اوپر سریعہ بندہ ہوئے اور سارا جو ہے مطلب جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ چار ہزار گیلن چھ ہزار گیلن کا ٹینک ہے تو اس کو روکنا اس کو سمالنا اس سریعہ کا ہی کام ہے باقی تو نورملی اس کو زمین بھی نہیں روک پائے گی کیونکہ جتنا یہ بھاری ٹینک بن جائے گا تو ویورز آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اس پر جو جیسے جل جیسے طریقے تھے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا رہتا ہوں انشاءاللہ دالہ اسی طرح گائے بگائے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا رہوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی انہوں نے ساری بیک فیلنگ کے لیے روڈوں کے اندر خاکے وغیرہ ڈال دی ہیں اور یہاں پر جو ہے بہت جلدی وہ روڈی وغیرہ وہ یہاں پر آنا شروع ہو جائے گی اور یہ گلیوں کی ایک شکل اپنی صورتحال نکالنا شروع ہو جائے گی تو جن کے یہاں پر پلوٹس ہیں وہ یہاں پر اپنا پلوٹس بنائے تاکہ جو ہے آنے والے انفلیشن سے وہ بچے تو اجادت چاہتا ہوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ